اسلام علیکم آج ہے ڈیٹ دوہزار اکیس نامہ مینہ کا چوبیس تاریخ صبح چار بچ کر تیس منٹ بروز جمعہ جمعہ کے دن آج تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا چیز دکھانے لگا ہوں جو کی میرے خیال سے آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا چلتے ہیں ہم اپنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے انٹرویوی لیتے ہیں اور ہمارا سب سے پہلا انٹروی ہم لیتے ہیں صبح سے صبح آپ کیا کر رہے ہو بھائی کام کر رہے ہوں تمہارا خیال سے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی صرف کام ہی کر رہے ہیں ہم آیا تھا ریس کے لئے ابھی سب لوگو ادھر اوٹھ تیار کر رہے ہیں ریس کے لئے ابھی ہم بھی تیار کر رہا ہوں یہ آپ کے اوٹھے ہیں یہ سب ہاں جی ہاں یہ ہمارے اوٹھے آپ کو ہم دکھا رہے ہوں ادھر اوٹھے تھوڑا آگے بھی اوٹھ پیٹھا ہوا ہے ابھی ریس چل رہا ہے کچھ آدمی آگے کام کر رہا ہے کچھ پچھے پیچھے بیٹھے ہو دعا سلام نہیں ہوتا گیا دعا سلام ہمارا سب سے ہے بھائی بن ہم انٹرویو ان لوگوں سے بھی لیتے ہیں ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ ہے اونٹ کا ریسنگ کا جگہ جہاں سے اونٹ تیار ہوتے ہیں آہ ادھر بھائی آگے تمہاراں کو ہم دکھائے گا دعا سلامی ادھر آدمی کھڑے ہو یا نا تم خود دوست سے بات کر سکتے ہو صحیح بات ہے تو آپ صبح کا کتنے بجی آیا ہے یہاں پر صبح کا ہم چار بجی آیا تھا بھائی چار بجی آیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساٹھے چار کا تو میں نے کہا چلو میں آج آپ لوگوں کا ویڈیو بناتا ہوں انٹرویو لیتا ہوں تاکہ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ہوں ہمارا کام تو وہ بھی ہمارا کام سے تھوڑا نا واقف ہو جائے کہ ہم کتنا تکلیف کرتے ہیں دبائی میں نا تو اس لئے تو ناظرین میں آپ لوگوں بتاتا ہوں یہ ہے ریسنگ کا جگہ جہاں سے اونٹ تیار ہو کے آگے ریس کے لیے لے کے جاتے ہیں تو یہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں ایسے کے امان ہو گیا سعودیہ ہو گیا گتر ہو گیا بارین ہو گیا کوئٹ ہو گیا نہیں خلیج ممالک کے جتنے بھی اونٹیں سب کے سب اونٹ اسی جگہ پہ آتے ہیں ریس کے لیے اور یہ دبائی کے اندر ہیں ہم ہیں الخوانیج تائی اس کا نام ہے تائی تو ہمیں تائی میں تو یہاں پر دبائی کے نا تین دور ہیں ریسنگ کے جگہ تین ہیں تو یہ یہ کونہ رہا ہے اس کو بولا خان 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 ہی دو رہا ہو یہ تو ابھی دیکھو آپ لوگ یہ ایک ٹکٹوکر ہے مشہور ٹکٹوکر اس کا نام ہے خان تو اس کو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں ساجد ڈی جی خان والے کے ساتھ بھائی پنگانی کو ریس چل رہا ہے بھائی ریس تو سب کا ہو رہا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ادھر کیا کر رہے ہیں ناظرین یہ ساجد ڈی جی خان والے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے ساجد کہا ہے ڈی جی خان والے کیس طرف ہے بھائی وہ آگے کھڑا ہے تو ناظرین ہم چلتے ہیں ساجد ڈی جی خان لوگوں سپرائز دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہم یہاں پر انٹروی لے رہے ہیں تو کیمرمن آپ اپنا کیمرہ چھپا چھپا کے ہمارے پیچھے آئیں پیٹ کے پاس یہاں پر کیمرہ لگیں تاکہ ساجد ڈی جی خان لوگوں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو ناظرین آپ لوگوں دکھ رہے ہیں یہ اونٹ یہاں پر یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ بور ہو جائی بڑا مست محول ہے بڑا یعنی کہ لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں نئے نئے چہرے تو یعنی کہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے یہاں پر صبح صبح کا ٹائم ہے فجر کا نمال پڑھ کے بھائی ہر کوئی اپنا کام پر آ جائیں تو رونک لگا رہتے ہیں ہمیشہ تو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں مزا آئے گا تو ہم جا رہے ہیں ساجد ڈی جی خانہ علی کے ساتھ تو کہاں ہے ساجد وہ آگے کھڑا ہے اچھا آگے کھڑا ہے وہاں پر ہاں مجھے بھائی چھوٹی رہا ہم کام بھیجا رہے ہیں اوکے بھائی اللہ حافظ ناظرین فولو می آپ لوگوں کو کچھ میں عجیب عجیب چیز دکھاتا ہوں تو سب سے بڑا بات ہے کیمرو من کیونکہ وہ چھپا کیا ہمارا ویڈیو اس وقت نہ شیٹ کر رہے ہیں وہ یہاں پر بہت لوگ کھڑے ہر بھی لوگ بھی کھڑے جو کہ بالکل غلط مانتے ہیں کیمرو ویڈیو وغیرہ کو تو ناظرین نمبر بائی نمبر یہاں پر اونٹ تیار کرنے پڑتے ہیں صبح سائیڈ ہو جاؤ میں بھائیوں کو دیکھوں کیمرو میں نگر میرا یہاں دکھا سکے یہاں پر دیکھو سامنے دیکھو ون بائی وین اونٹ اندر جا رہے ہیں یہ ناظرین یہاں پر نہ چک ہوتے ہیں کہ کوئی چوری یا کسی اور بندے کا اونٹ یعنی جیسے مثلا میرا اونٹ صوبہ کے نام پر یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہاں پر کمپیوٹر مشین لگے ہوئے ہیں وہ ایک ایک اونٹ کو چک کرتے ہیں اس کے بعد کچھ اونٹ اس طرح بھی کھڑے ہیں یہ بھی چک ہو رہے ہیں یہ جیسے یہاں پر چک ہوں گے اس کے بعد ہی ان کا ریس ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں ان کے گلے پر نمبر بھی لگتا ہے اور گلے میں ان کا ہوتا ہے ایک سم کارٹ اور جیسے مشین اس کو کمپیوٹر لگتے تو سم کارٹ اپنا نمبر بتاتے کہ میرا نمبر یہ اور یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں چلو اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے والے السلام بھائی آپ دیکھتے ہیں پورا ایسی پیس کا خیال کرتے ہوئے مارک سپین کے کھڑا ہے یہاں پر چلو ساہیے خیر اللہ اس موردی مر سے سب کو نکالے نجات دے کرونا سے تو ہم آگے چلتے ہیں ساجد ساجد پلیز جی جی خان اللہ صرف ہمیں ٹائم دیں یہاں پر آہ ویلکم 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 ساجد ویلکم شکریہ 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 آہ ساجد میں نے آپ سے چند سوال پوچھنا ہے جس کے آپ نے جواب دینا جی جی آجا سب سے پہلے میرے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اب اس وقت یہاں پر اوٹ کا ریس ہو رہا ہے اور ہم یہاں اس ٹیم ریس کے لیے آئے ہوئے ہیں اور پورا دنیا سب دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں جو ہے پورا یہاں ریس کا مرکز ہے اچھا یہ جو یہ جو یہ اچھا آپ اسے گھوم کیا تو کیمرا میں چلیں چلیں وہ ساجد یہاں گھوم کی آئے گا تاکہ ہم اس کو سامنے سے اس کا ویڈیو بھر سکیں اور بہت ہی مشکل سے ساجد نے ایک تو ہمیں ٹائم دیا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ساجد ڈی جی خان اللہ تو ویلکم ویلکم ساجد برو کیا حال ہے ساجد ٹک ٹاک چی شکریہ الحمدللہ اللہ کا شکریہ ایک منٹ ساجد دیکھ میں کمیرامن تھوڑا گھومو یہ سیڈ میں جب یہ سیڈ میں اس طرف ادھر یہاں یوں دیکھو ہم صاف دکھ رہے ہیں ساجد بھائی یہ بتا آپ لوگ ریس کر رہے ہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر ریس کرنے کے لئے لئے آئے ہوئے ہیں یہاں لوگ دور دراز علاقوں سے آئے ہیں یہاں سے امان سے امل گوین سے ہیں یہاں پر بہت جگہوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اچھا مجھے کچھ ادھر کالے اور سوید گوھرے مکس بندے دیکھیں کہاں سے ہیں یہ سب یہ لوگ یہاں پر چھوٹے بڑے کٹنے والے بھاگنے والے اچھا کٹنے والے مقصد کے کیا آپ یہ ریس کے جگہ میں یا ادھر کٹنے لے اونٹ ملتے ایک دوسرا بات یہ کہ میں نے دیکھا ایک بندہ چار چار اونٹ ساتھ میں لے کے جا رہا ہے تو ان کو اونٹوں سے ڈر نہیں لگتا اور جب بھی دیکھو چار اونٹ پانچ اونٹ ایک ایک بندہ اٹھا کے گھومتا ہے تو آپ تو آپ کو بھی میں نے دیکھا بھی تھوڑے دیر پہلے کی چار چار اونٹ لے کے جا رہے تھا آپ کو ڈر وزر اونٹ سے نہیں لگتا بھئی کیا تعلیم ہو گیا ہمیں تعلیم ہو گیا ہمیں تعلیم ہو گیا ٹھیک ہے ہم بلکو ڈر نہیں لگتا ہے ان چیزوں سے ہمیں شونک ہو گیا اور ہستے سے ہمیں کام کرتے ہیں بلکو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا الحمدللہ اچھا آپ یہ کب سے یہ کام کر رہے تھوڑا ناظرین کو بتا کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے چھوٹے سے میں یہ کام کر رہا ہوں تقریبا بیس سال ہو گیا اچھا تو صحیح بات ہے بیس سال ہو گیا آپ کو یہاں پر کام کرتے تھے اچھا جب آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے اب مجھے یاد ہے چلو 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 ابھی میرے خیال سے چلتے ہیں آگے آپ لوگ اونٹ کیسے وہاں پر جدنم کرتے ہو تو ہم اس چیز کا جی آپ آئے آپ کو بہت مزہ آئے گا سب ناظرین کو دکھائیں بہت مزہ آئے گا ابھی میں آپ کو آگے لے چل رہا ہوں سو گائز ہمارے ساتھ چلیں دیکھتے ہیں ساجی ڈی جی خان اللہ کس طرح اونٹ کو آگے لے کے جاتا ہے جی جی وہ آگے چلو 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 کیمرو میں ہمارے پیچھے پیچھے آپ آئے تاکہ ہم لوگ ناظرین کو دکھا تو ناظرین یہاں ون بی ون اونٹ یہاں پر بانتے ہیں ایک ایک کر کے کیونکہ اس رسی کے پیچھے ہی کھڑا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنگل عربی میں سٹار کہتے ہیں سنگل کہتے ہیں تاکہ اس سے اونٹ آگے نہ ہو برابر میں اونٹ کھڑے جب چھوٹے تو کوئی بے منگی نہ ہو سب ایک ہی ساتھ جائیں سو گائز ہم اب آگے ہیں فرنٹ سیٹ جہاں سے اونٹ چھوٹتے ہیں تو ساجد ڈی جی خان اللہ بھی کھڑا ہے اس کو ہم تھوڑے دیر تک بلاتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اونٹ چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں یعنی کہ مقابلے کے لیے اونٹ کو لینڈ میں رسیوں سے لینڈ میں باندھ رہے تاکہ ہر اونٹ کو اپنا اپنا جگہ باندھے گا ساجد پلیز ایک منٹ ہمیں دے ساجد بھائی ادھر ایک منٹ ساجد آ رہا ہے اس سے ہم پوچھتے ہیں اور اس کو حالہ کی کیمرہ دیتے ہیں یہ لے کے جا کے وہاں سے نا ویڈیو چھوٹ کریں اسلام علیکم ساجد بھائی یہ فرنٹ سائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے اونٹ چھوٹتے ہیں وہاں تک ایک کلو تک آگے جائیں گے آپ کو مزہ ہے کہ میں نیچے سے اوپر آپ کو دکھاؤں گا تاکہ لوگوں کو بھرو آپ کو ہی پتہ لگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا کام کیا ہے اس طرح تو کچھ چلو ان کو اچھا کریں ایسا کریں یہ کیمرہ لے کے جائے آپ وہاں پر اونٹ کا مسئلہ نہیں وہاں گاڑیاں آ جائیں گی بس اب تھوڑی دیر میں میں آپ کو یہ پورا کیمرہ بھر کے دکھاؤں نیچے سے دکھاؤں گا پیروں سے دکھانا ہوں گا پیروں سے دکھاؤں آپ کو لوگ جا رہے ہیں ابھی میں سائیڈ میں کر کے آپ کو ویڈیو کر کے دکھاتا ہوں پورا پورا ٹھیک نیچے سے کر کے دکھاتا ہوں آپ تینچنہ لے نہیں تاکہ اونٹ بھاگیں یہ بس صحیح ہے تاکہ ہمارے ناظرین یہ لے کیمرہ جی جی مجھے دیں مجھے کر کے دکھاؤں گا لوگوں رش بہتے تھوڑے شرم بھی ہمیں آتے لیکن پھر بھی ہم یہاں پر تو آر اونٹ اپنے جگہ پہ باندھے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو آپ لوگوں کو بھی اب دیکھ سکتے ہیں سب کیسے برابر کھڑے کسی کے نہ ٹانگ آگے نہ مو آگے کیونکہ یہ ہیں سب ریس کے لیے بہت ہی قیمتی اونٹ ہیں ایک ایک دو دو ملیون کی اونٹ ہیں تو آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں یہاں سے چھوٹتے ہیں جس پکڑنے والا جگہ بھی میں تھوڑی دیل تک آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جب یہاں سے چھوٹ جائیں گے تب اس کو کیسے پکڑیں گے آپ لوگ دیکھیں اب یہ چھوٹنے کے لیے تیار ہیں بلکل یہ جیسا اوپر جائے گا آپ دیکھیں یہ جو جو سٹار جس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سٹار اوپر چلا گیا یہ سب اونٹ چھوڑ گیا دیکھ رہے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ دکھو یہ دکھو یہ دکھو یہ دکھو ماشاءاللہ اور بھائی آپ نے دیکھنا ہم نے اونٹ چھوڑ دی اگر آپ ساتھ میں جانا چاہتے ہیں جائیں ہاں جی تینکی سو مچ ساجد بھائی آپ نے ہمارا کیمرہ پکڑا اور ہمیں ہمارے ناظرین کو اونٹ دکھا ہے تو سو ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں آگے کا سائٹ جہاں اونٹ پکڑتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم وہاں پر اونٹ پکڑیں گے اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں کہ اور ہم اس وقت ساجد کس جگہ پہ ہیں ہم الٹائی میں ہیں علیہاس بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہے دورہ یہ دیکھ سکتے ہو تو ابھی ہم چلتے ہیں تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں گیٹ کے طرف یہ ہم آگے ہیں ناظرین گیٹ کے طرف کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا جو ہم نے ریس میں اونٹ چھوڑے تھے تو وہ اب سفر کر رہے ہیں تقریباً اب چار کلو کا دورہ ہے تقریباً کم سے کم دو کلو ان لوگوں نے مکمل کے باقی دو کلو ہے چلو دیکھتے ہیں جب یہاں پر پہنچیں گے بھی آپ لوگوں میں دکھاؤں گا اور یہاں پر بہت سارے بندیں وہ ہر کوئی بیٹھے اپنے اونٹ جیسے آ رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے اصل جگہ ہی یہ یہ پتہ یہ یہی یہیں پر چلتا ہے کہ کس کا اونٹ ایک نمبر میں آیا اور کس کا اونٹ پیچھے اور کس کا آگے یہاں پر مین جگہ یہ یہ مین مقصد یہ یہ گیٹ بند ہو چکا ہے اس لیے گیٹ بند کرتے ہیں تاکہ اونٹ یہاں سے بھاگ نہ جائے ہر اونٹ آکے یہاں پر کھڑی جاتے ہیں اور ہر کوئی پھر اپنے اپنے اونٹ کو پکڑ لیتا ہے اگر یہاں سے بھاگ گیا تو سامنے رش ہوتے ہیں گاڑی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے تو یہ بھائی ایک ہمارے طرف آ رہے ہیں دیکھتے ہیں لوگ ویسے نا مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں یہاں پر اصم نے کیمرہ وغیرہ شوٹ نہیں ہوتا ہے نا سلام علیکم بھائی کیا حالے کیسے ہو علیکم بھائی شرم مرم توڑ دو میں چند سوال آپ سے پوچھوں گے جس کا آپ نے جواب دینا ہے اگر آپ جواب کے موڈ میں نہیں سوال بھی نہیں پوچھنا صرف میرا سنے اور میں خود ہی اپنے آپ کے جواب دیتا ہوں اچھا بات یہ کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کیونکہ آپ کے ریس ہو رہے ہیں آپ کا یقیناً اونٹ ہیں اس کو پکڑنے کے لیے آپ اس گیٹ بند کر رہے ہو اور یہاں پر کھڑے ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنا نمبر تک پیسے ملتے ہیں یعنی کہ جب اونٹ ایک نمبر تو آیا اس کو تو یقیناً پیسے ملتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی کوئی پیسے ہیں اگر پیچھے پیسے ہیں تو کتنا نمبر تک ہیں ایک نمبر سے دس نمبر پیسے ملتے ہیں اچھا ماشاءاللہ دس نمبر تک جی یا پھر تو بڑے مزے ہیں آپ لوگوں کا بھائی تمہارے پاس بھی اونٹ ہے نا بھائی نہیں میرے پاس خود کے پاس بھی اونٹ ہے مجھے تو ہر طریقہ خود کو بھی بتائیں کسی کو چاہیے نا اگر اگلے بندے کو سمجھانے کے لئے کسی سے سوال پوچھنا ضروری ہے میں خود سوال جواب دوں تو اچھا نہیں لگوں گا تو اس لیے میں نے آپ سے چلو چلتے ہیں ریس آرہے دیکھتے ہیں کس کاؤنٹ ایک نمبر میں ناظرین میرے پیچے اونٹھا رہے ہیں کتنے گاڑی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا کس طرح اونٹھ کے ریس انڈ یہاں پر آ کر ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں گیٹ کے طرف یہاں دیکھو سب اونٹھ کٹھے ہوں گا ہر بندے نے اپنے اپنے اونٹھ پکڑ لیا تو اب ہم چلتے ہیں فرنٹ سیٹ کا سیٹ جہاں سے اونٹھ گیٹ دروازے سے نکلتے ہیں کم تو ہم اب یہاں پر آئے ہیں جہاں سے اونٹھ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ہر کوئی اپنے اپنے اونٹھ پکڑا ہوا یہاں پر تو اسلام علیکم گائر جیسے کہ آپ جانتے ہیں تو میں امر اونٹھ والا تو میرا کام یہی جو میں نے آج آپ لوگوں دکھا لیا تو اگر میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں پسند ہے تو اس کو سسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبیں تاکہ ہم جب بھی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائیں اور آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچ جائیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ